آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ صحابہ کے ساتھ نا اپنے کچھ بائیوں کے ساتھ کسی سفر پڑھتا تو میرا گزر ایک بستی سے ہوا سال بھی نہیں ستی سے پاک کو لکھا ہے اب اس بستی میں جس میں ہم رکے تو اس کا ایک سردار تھا معزز آدمی تھا آپ فرماتے ہیں کوئی جان لیوہ بیماری ایسی نہیں تھی جو اس بندے کو اس وقت نہ ہو یوں سمجھے کہ موت کے دیر پہ بیٹھا ہے موت کے انتظار میں دیکھیں نا بعض صورت موت بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے ورنہ یہ کمرہ امتحان جس میں میں اور آپ موجود ہیں ایک سوال حل کریں تو دوسرا سوال تیار ہے دوسرا ٹھیک کریں تو پھر اگلہ تیار ہے مختلف امتحان ہیں جو اللہ نے ہر شخص کو ایک درپیش فرمائے ہوئے ہیں اور وہ بندہ اپنے اپنی امتحان دیتا ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے کہ سو سال مسلسل امتحان میں رہے تو بعض دفعہ جلدی بلا لیتا ہے بیماری رحمت ہوتی ہے بلکہ بخاری شریف میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں آئی ہے مگر اس کی اصل بخاری شریف میں کل میں نے پرسوں شاید کل جمعہ پر بھی عرض کی تھی یہ حدیث افاق بخاری شریف کی اور یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر آپ نے وہاں پر سنی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آج پھر قبول فرما لیں بعض صورتوں میں بیماری بھی رحمت ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بڑی تکلیف کے ساتھ اپنے درد کا اظہار کیا سرکار نے فرمایا کیا ہوا رو رہی کہنے لگی حضور مجھے مرگی کی تکلیف ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے مصطفیٰ نے ہماری ذہن سازی کیسے کی ہے حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑھتا ہے مرگی کا اور آپ جانتے ہیں کہ مرگی کا تکلیف اور دورہ انسان کے جسم کو بھی متاثر کرتا ہے اس کے آساب کو بھی متاثر کرتا ہے دوری بیماری ہے آسابی بھی جسمانی بھی تو خاتون بیٹھی ہے حضور کے سامنے حضور مجھے یہ دورہ پڑھتا ہے مرگی کا تکلیف ہے کیا کروں دعا کے لئے حاضر ہوئی اب آقا نے دو راستے دکھایا پہلا سرکار نے فرمایا اچھا اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لئے دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو شفاہ تا فرما دے گا لیکن چونکہ آقا جانتے ہیں کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں ہر ہر بندہ کسی نہ کسی امتحان کے اندر مبتلا ہے تو آقا ہماری ذہن سازی کیسے کرنے لگے پہلا طریقہ پہلا طریقہ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ بیماری کو رفع کر دے گا اچھا اور دوسرا طریقہ یہ فرمایا اگر تو اسی بیماری کے ساتھ ہی گزارہ کرے اور سبر کرے تو فرمایا میں تیری جنت کے لئے دعا کر دیتا ہوں شفاہ ہے اور اتھر سبر کے بعد جنت ہے اس خاتون نے ایک لمحہ سوچے بغیر حضور کی خدمت نے ارس کر دیا کہ حضور زندگی تو زیادہ گزر گئی اب تھوڑی باقی ہے جتنے دن حضور زندگی کے باقی رہ گئے میں اسی بیماری کے ساتھ ہی گزارہ اور سبر کر لوں گی آپ کرم فرمائیں اور میری جنت کے لئے دعا کر دیں اچھا سرکار نے دعا بھی کر دی گویا دعا کیا ہوئی اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو گیا جنت اس کی ہو گئی آقا نے فرمایا اچھا اور کچھ اس نے کہا حضور صرف ایک درخواست ہے کہ جب یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے دورہ پڑتا ہے مرگی کا تو چونکہ عورت ہوں خاتون ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میرے پاس کون آیا ہے کون کھڑا ہے آقا میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے پردے کا مسئلہ ہے سطر کا مسئلہ چونکہ میں تو ہوش میں نہیں ہوتی پتا نہیں چلتا تو آقا یہ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ کرے اس تکلیف میں سرکار نے فرمایا اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے تیرے سطر کی حفاظت کرے اچھا چلی گئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون جس نے کہا تھا کہ حضور تھوڑے سے سانس باقی ہے میرے آقا کا وصال ہو گیا جناب ابو بکر کا وصال ہو گیا جناب فاروق آزم کا وصال ہو گیا رضی اللہ عنہم اجمعین وہ خاتون جناب عثمان غنی کے دور تک زندہ رہے تو کہتے ہیں تکلیف اسے ہوتی تھی دورہ تو اسے پڑھتا تھا مگر صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے جسم سے سطر سے کبھی کپڑا ہٹا ہو اور اگر مدینہ منورہ کے لوگ ہمیں مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسی زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو اسی بی بی کے دروازے پر بیج دیا کرتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے ساتھ آقا نے ان کی زندگی میں جنت کا وعدہ فرمایا ہو تو یہ چلتی پھرتی خاتون جنتی